اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو اجا ہم بات کریں گے یہ پتیس انچ کی سمارٹ ایل ایڈی ٹی وی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیس کی بیٹ لائٹ آن ہے میں آن کرنے لگا ہوں اس کو ٹھیک ہے یہ سیٹ ہمارا پاور آن ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں شاید آپ کو کیمرے بن نظر نہیں آئے گا اس میں فالڈ ہے کہ اس کی جو بیک لائٹ وہ آن نہیں ہوگی ویسے یہ اوپر لکھا نظر آتا ہے لیکن بیک لائٹ اس کی آن نہیں ہو رہی سوری ویسے سیٹ بالکل ٹھیک ہے آواز بھی آتی ہے پکچر بھی نظر آتی ہے م簡ی سے اس کو لیکن اس کی جو بیک لائٹ ہے وہ آن رہی ہے ابھی دیکھنا پڑے گا کہ بیک لائٹ میں کہاں پر فالڈ ہے اس کی بیک لائٹ خراب ہے یا کہ اس کی بیک لائٹ کو وولٹی نہیں مل رہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بیک لائٹ کو وولٹی نہیں ملنے کی وجہ سے اس کی بیک لائٹ آن نہیں ہوگی تو زیادہ طرح مومنٹ تو ہے اس کی بیک لائٹ کا فالڈ آتا ہے بیک لائٹ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپن کر لیا بیک کو تو سب سے پہلے ہم ابھی سٹینڈ بائی موڈ میں اس کی ریل لائٹ آنا ہے تو سٹینڈ بائی میں ہم سب سے پہلے اس کی بیک لائٹ کے بولٹ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ سٹینڈ بائی کے اوپر اس کے بولٹ کتنے آنے چاہیے کتنے مل رہے ہیں ٹھیک ہے کم از کم سٹینڈ بائی کے اوپر اس کے بولٹ جو ہیں وہ مختلف سیٹ کے مختلف بولٹ ہوتے ہیں بارال یہ جو بتیس اینج کا ہے اس کے بولٹ ہونے چاہیے تقریباً سونہ ستارہ بولٹ ہوتے ہیں تو جی جب ہم اس کے بولٹ چیک کرتے ہیں اس کے سٹینڈ بائی موڈ کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں سٹینڈ بائی موڈ میں یہ 32 اینج کی 32 اینج کی LED ٹی وی ہے یہاں پہ سونہ سے سترہ بیس وولٹ عمومن زیادہ در ملتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ بیس وولٹ ہوں گے یہ سٹینڈ بائی موڈ کے اوپر چھوٹی LED 32 اینج کی میں بات کر رہا ہوں اگر اس سے بڑی ہوگی تو پھر وولٹ بھی زیادہ ہوں گے لیکن جب چھوٹی ہوگی تو جتنی بھی چھوٹی ہوگی اس کے ساتھ سے وولٹ جہاں وہ بیک لائیڈ کے اوپر کم ہوتے ہیں سٹینڈ بائی موڈ کے اوپر سٹینڈ بائی موڈ کے اوپر وولٹ بہت کم ہوتے ہیں اگر سٹینڈ بائی موڈ میں وولٹ سولہ سے سترہ سے بیس وولٹ تک عمومن ملتے ہیں 32 اینج کی LED کے اوپر تو جب ہم اس کو سٹینڈ بائی کو اوپن کرتے ہیں سٹینڈ بائی کو اوپن کرنے کے بعد اس کے وولٹ جاتے ہیں 80 پلس سے پھر بیک آتے ہیں واپس آ جاتے ہیں 80 80 پلس سے وولٹ اوپر جاتے ہیں پھر وہ وولٹ جہاں وہ واپس آتے ہیں کم ہو جاتے ہیں تو جب ہم اس کو سٹینڈ بائی اوپن کرتے ہیں کسی بھی سیٹ کی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹینڈ بائی اس کی اوپن کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیمنٹی سے وولٹ جو ہر نیچے آئے ہیں تو یہاں پہ وولٹ ہمیں ملنے چاہیے 40-42 کے لاغ بار یہاں پہ آکے سٹیبل ہو جانے چاہیے ایک جگہ پہ سٹیبل ہو جانے چاہیے وولٹ 40-42 کے یا 39-42-43 اس طرح کو مومن پتی سنچ کی LED کے اوپر وولٹ ہمیں ملنے چاہیے سٹینڈ بائی موڈ کے سٹینڈ بائی اوپن کرنے کے بعد اگر اس کی LED ٹھیک ہے اگر بیک لائٹ اس کی ٹھیک ہے تو پھر یہ وولٹ ہمیں ملنے چاہیے لیکن اگر بیک لائٹ اس کی حراب ہے تو وولٹ جو ہے وہ کم ہو جائیں گے وولٹ سٹیبل نہیں رہیں گے بیک لائٹ خراب ہونے کیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سٹینڈ بائی اوپن کی ہوئی ہے لیکن اس کے وولٹ جو ہم پھر کم ہو گئے ہیں کیونکہ اس کا جو بیک لائٹ ڈرائیور کا عیصہ ہے وہ بلکل ہو گئے لیکن اس کی جو بیک لائٹ ہے وہ خراب ہے جس کی وجہ سے بولٹ جائیں وہ کم ہو جائیں گے تو جی فرینز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں سے یہ میں نے ریموک کیا ہے لند یہ تو پہلے لند ہیں تھے ٹھیک ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ اس کا جو بلب ہے لیڈی ہے وہ اس کی خراب ہے ٹھیک ہے اس میں سے ایک خراب ہے جس کی وجہ سے میں نے سارے کو ریموک کر دیا تو اب سیم تو نہیں ملی لیکن یہ تین وولٹ کی ایک لند لیڈی ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل اس کے اوپر ایک لند کو اگر ٹھارا وولٹ ملنے چاہیے ٹھارا سے بیس وولٹ تو سیم نہیں ملی اس لئے میں نے دوسری دیکھ سکتے ہیں اب میں نے دوسری یہاں پہ ایڈ کر دیا یہ بھی تین وولٹ کیا لیکن نے اس میں اس کے اندر یہ اوبار ہے اوپر سے نکلا ہوا یا اسے ال جی کے اوپر لگیں دیئے عمومن ال جی کی ہیں ٹھیک ہے جو ال جی کا سیٹو تا ہے اس میں زیادہ دار یہ استعمال ہوتی ہے تو میں نے دوسری لگا دی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب کوئی بھی ہے یہاں پہ جتنے وولٹ کی ہے اتنے وولٹ کی لگا دیں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے لگا دیئے اب دیکھ سکتے ہیں دونوں تو اب ہم اس کو پاور دیں گے پاور دے کے یہاں پہ پہلے سب سے پہلے چیک کر لیتے ہیں کیا یہاں پہ ہماری جو بیک لائٹ ہے وہ آن ہو رہی ہے یہ میں نے یہ گرنی لائٹ بیک لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آن ہو چکی ہے تو بیک لائٹ تو آن ہو چکی ہے اب اس کے اوپر اس کا پینل فٹ کریں گے پینل کو فٹ کرنے کے بعد اس کو اس کی پکچر کرزلٹ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو کٹ آف کرنا پڑا ہے اوپر سے پیپر کو ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کٹ کیا کچھ ہے یہ یہاں پہ پہلے والی یہاں پہ ہی آئے تھوڑا سا اس کو کٹر کے ساتھ اس کے جو پیپر ہے اس کو کٹ کی ہے تو اس کو ارجسٹ کر دی ہے اب اس کو اوپر اس کا پینل فٹ کرتے ہیں پینل فٹ کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ چیک کرتے ہیں تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ایل ایڈی ہے وہ آن ہو چکی ہے بلکل اکی ہے بیک لائٹ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں تو یہ سمسنگ کی سمارٹ ایل ایڈی ٹی بی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بلکل اوکی ہے سیٹ ہمارا اس میں بیک لائٹ کا فارق تھا جو کہ بیک لائٹ اس کی چینڈ کی ہیں تو سیٹ ہمارا اوکی ہو